دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو سنرائزس ہیدراباد کی جیت کے بعد آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ کولکتا کی ٹیم کو لگا بڑا جھٹکا بینگلوڈ کی ٹیم بھی صدمے میں ہیلو دوستو سوگو تھے آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ آئی پیل دوہزار بیس کا بائیسوہ مقابلہ سنرائز ہیدراباد اور کنگز ایلیون پنجاب کی بیچ کھیلا گیا اور دوستو اس مقابلے کو ہیدراباد کی ٹیم نے جیت لیا جہاں دوستو اس جیت کے ساتھ ہی آئی پیل دوہزار بیس کی پوائنس ٹیبل میں بڑا بدلاؤ ہوا ہے کولکاتا کی ٹیم کو کونسا بڑا جھٹکا لگا ہے بینگلوڈ کی ٹیم بھی کیوں حیران ہوئی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئی پیل دوہزار بیس کی پوائنس ٹیبل میں پوری ویسٹار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیدراباد کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا بائیسوہ مقابلہ سن راجس ہیدراباد اور کنگز ایلیون پجاب کے بیچ کھیلا گیا دوستو یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں سن راجس ہیدراباد کے کپتان ڈیویڈ وارنر نے ٹوچ جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اترے سن راجس ہیدراباد کے ٹیم کی شروعات کافی زیادہ شاندار رہی دوستو ہیدراباد کے سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو اچھی شروعات دلائی ہیدراباد کے ٹیم نے پہلے چھ اوہر کے پاورپلے میں بینہ کوئی وکیٹ گوائی اٹھاون رن بنائیں دوستو سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے چالیس گیندوں میں ایک چھکے کی مدد سے باون رن کی بہترین پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر دوستو دوسری سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر اترے جونی بیرسٹو نے بھی کمال کا پردشن کیا دوستو جونی بیرسٹو نے اپنے بلے سے 55 گیندوں میں 6 چھکوں کی مدد سے 97 رن کی بہترین پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے ان دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے 160 رن کی بہترین ساجداری کی جہاں دوستو اس کے بعد ہیدراباد کی طرف سے کین ویلیمسن نے 10 گیندوں میں 20 رن بنائی تو وہیں پر ابیشک شرما نے 6 گیندوں میں 1 چھکی کی مدد سے 12 رن بنائے اور آؤٹ ہو گئے اس طرح سے دوستو ہیدراباد کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 6 ویکیٹ کے نقصان پر 201 رن بنائے جہاں دوستو دوستو دو رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری کنگز 11 پنجاب ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی دوستو پنجاب کے سلامی بلے بازوں نے آج کچھ خاص نہیں کمال پر پائے جہاں دوستو اور جلد ہی پاویلین لوٹ گئے دوستو پہلے 6 اوہر کے پاور پلے میں پنجاب کے ٹیم نے دو ویکیٹ کے نقصان پر 45 رن بنائے کپتان کیل لاہول 11 رن بنائے پاویلین لوٹ گئے تو وہیں پر میانک اگروال بھی 9 رن بنائے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو نمبر 3 پر اتری سمرن سیہ نے بھی 11 رن بنائے جلد ہی آؤٹ ہو گئے دوستو پنجاب کی پاری اس وقت پوری طرح سے لڑکڑا گئی تھی لیکن دوستو پھر میدان پر نکولاس پورن کا جلوہ دیکھنے کو ملا جہاں دوستو نکولاس پورن نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے 37 گیندوں میں 7 چھکوں کی مدد سے 77 رن کی بہترین پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو پنجاب کا کوئی بھی بلے باز میدان پر ٹکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور جلد ہی اپنے ویکیٹس بھی گواتی جا رہا تھا اس طرح سے دوستو پنجاب کے ٹیم نے 16.5 اوہر میں 10 ویکیٹ کے نقصان پر 132 رن بنائے اور ہیدراباد کے ٹیم نے اس مقابلے کو 79 رن سے جیت لیا اور پوائنس ٹیبل میں دو انک بھی پرابط کر لیے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں سن رجس ہیدراباد کی شاندار جیت کے بعد ایپیل 2020 کے پوائنس ٹیبل میں کونسا بڑا اولیٹ فیر ہوا ہے کولکتا کو کونسا بڑا جھٹکا لگا ہے بینگلورڈ کی ٹیم کیوں صدمے میں ہیں تو چلیے دوستو ایپیل 2020 کے پوائنس ٹیبل کو پوری طرح سے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو کرکیٹ کھیلنا تو ہم سب کو پسند ہے اور اس سمائے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کی سب سے بڑی لیگ بھی چل رہی ہے جس میں آپ اپنی کرکیٹ نولیج کا استعمال کر کے مائی الیون سرکل کے اپلیکیشن پر لاخو کروڑوں روپے جیت سکتے ہیں دوستو مائی الیون سرکل کے اپلیکیشن سب سے زیادہ بھروسے مند اور انوکی ہے کیونکہ اس اپلیکیشن سے جڑے ہیں سورو گانگولی شین وارسن اور راشد خان جیسے دگج کھلاڑی دوستو اس اپلیکیشن پر فینٹیسی کرکیٹ کھیلنا اس سے بھی زیادہ آسان اور انٹریسٹنگ ہے آپ کو بتا دی کہ دونوں ہی ٹیموں میں سے آپ کو پرفیکٹ پلینگ الیون چننی ہے اور یدی آپ اپنی پلینگ الیون سے بیٹ کرتے ہیں سورو گانگولی کی پلینگ الیون سے تو آپ کی جیتی ہوئی رکم دو گنی ہو جائے گی جیہا دوستو صرف اتنا ہی نہیں ہر ہفتے مائی الیون سرکل پہ کوئی نہ کوئی ایک کروڑ روپے تک جیت کر جاتا ہے اور آپ کے دوارہ جیتی ہوئی ساری راشی سیدھا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹانسپر کر دی جاتی ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ مائی الیون سرکل پر سائن اپ کرتی ہیں آپ کو اپنے فرسٹ ڈیپوزٹ پر پندرہ سو روپے کا بونس بھی مل جائے گا ساتھی میں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ ہمارے سبسکرائبر کے لیے 20% کا سپیشل کیسٹ بیک آفر بھی چل رہا ہے تو دوستو دیر کس بات کی ہے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے مائی الیون سرکل کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریے اور اپنے کرکیٹ کی ہونر سے بیٹ کیجئے سورو گانگولی کی پلیں گے لے ان کو دوستو بات کرتے ہیں ایپیل 2020 کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ایک کی ستھان کی ٹیم کی تو دوستو یہاں پر آتی ہے مومبئی انڈیانس کی ٹیم جہاں دوستو مومبئی انڈیانس کی ٹیم کی بات کرے تو انہوں نے ایپیل 2020 میں اب تک کل چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور دوستو ان کے نیٹرن ریٹ کی بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ 48 کا ان کا نیٹرن ریٹ ہے مطلب کہ دوستو یہاں پر مومبئی انڈیانس کی ٹیم بہترین پندشن کر رہی ہے اور پوائنٹس ٹیبل میں اپنا دب دبا بھی قائم رکھ رہی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل 2020 کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر دو کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے دلی کیپٹلز کی ٹیم جہاں دوستو دلی کیپٹلز کی ٹیم کی بات کرے تو انہوں نے اب تک ایپیل 2020 میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور دوستو ان کے نیٹرنڈیٹ کے بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ جیرو چھے کا ان کا نیٹرنڈیٹ ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل 2020 کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر تین کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سن رجس ہیدراباد کی ٹیم جہاں دوستو سن رجس ہیدراباد کی ٹیم نے اب تک کل ایپیل میں چھے مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دوستو تین مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو پوائنٹس کی بات کرے تو ان کے کل چھے پوائنٹس ہیں اور دوستو نیٹرنڈیٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ تیس کا ان کا نیٹرنڈیٹ ہے مطلب کہ دوستو یہاں پر آج کے اس مقابلے میں بہترین طریقے سے سن رجس ہیدراباد کی ٹیم نے پردشن کیا ہے اور پوائنٹس ٹیبل میں نمبر تین کی ستھان پر چھلانگ بھی لگا چکی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ ہیدراباد کی ٹیم آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزدار بیس کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر چار کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے کولکتا نائٹریڈیس کی ٹیم جہاں دوستو کولکتا نائٹریڈیس کی ٹیم نے اب تک آئی پیل میں کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کریں تو کل ان کے چھے پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نائٹریڈیس کی بات کریں تو پلس زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو کا ان کا نائٹریڈیس ہے تو دوستو یہاں پر کولکتا کی ٹیم بھی اچھا پردشن کر رہی ہے جیسے ہی وہ اگلا مقابلہ جیتی ہے تو یہاں پر نمبر ایک کے ستان پر بھی پہنچ سکتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر پانچ ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے روائل چلنجز بینگلور کی ٹیم جہاں دوستو ای پیل 2020 کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر پانچ کے ستان پر بینگلور کی ٹیم موجود ہے جس میں بینگلور کی ٹیم نے اب تک کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں تین مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دو مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کی چھ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈریٹ کی بات کرے تو مائنس ایک پوائنٹ پینٹس کا ان کا نیٹ انڈریٹ ہے مطلب پہ دوستو یہاں پر آرسی بی کی ٹیم دن بہ دن پوائنٹس ٹیبل میں نیچے ہی آتے جا رہی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے آرسی بی کی ٹیم پردیشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتی ہیں آئی پیل دوہزار بیس کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر چھے کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے چننہی سپرکنگز کی ٹیم جہاں دوستو چننہی سپرکنگز کی ٹیم کی بات کرے تو اب تک آئی پیل میں انہوں نے کل چھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو چار مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی کل پوائنٹس کی بات کرے تو چار ہیں اور ان کی نیٹ انڈرٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ سینتیس کا ان کا نیٹ انڈرٹ ہے مطلب کہ دوستو چننہی سپرکنگز کی ٹیم کو بھی کافی زیادہ لاؤس ہو رہا ہے ایسے میں دیکھنے والے بات ہوگی کہ دھونی کے کپتانی میں آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے چننہی سپرکنگز کی ٹیم پرزرشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ساتھ کے ٹیم کی تو دوستو یہاں پر آتی ہے راجستان روائلز کی ٹیم جہاں دوستو راجستان روائلز کی ٹیم نے اب تک آئی پیل میں کل پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں تو تین مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی کل پوائنٹس کی بات کرے تو چار ہیں اور دوستو نیٹ رنڈیٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ بیاسی کا ان کا نیٹ رنڈیٹ ہے اب دوستو بات کرتی ہیں آئی پیل دوہزار بیس کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر آٹھ کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے کنگز الیون پنجاب کی ٹیم جہاں دوستو کنگز الیون پنجاب کی ٹیم نے اب تک آئی پیل میں کل چھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تو دوستو پانچ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہیں اور نیٹ رنڈیٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ ترالیس کا ان کا نیٹ رنڈیٹ ہے مطلب کہ دوستو کنگز الیون پنجاب کی ٹیم نے بہت ہی خراب پردرشن کیا ہے اور آج کے اس مقابلے میں جس طرح سے ہاری ہے ایسا نہیں لگتا کہ ٹاپ فور میں وہاں پہنچ جائیں گے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنگز الیون پنجاب کی ٹیم ٹاپ فور میں پہنچ سکتی ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں کل کتا نائٹ رنڈیس کی ٹیم کو کونسا بڑا جھٹکہ لگا ہے تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ایپیل دوہزار بیس کے بائیسویں مقابلے سے پہلے مطلب کی پنجاب اور یہاں پر ہیدراباد کی مقابلے سے پہلے کولکتا کی ٹیم ایپیل کے پونس ٹیبل میں نمبر تین کے ستان پر موجود تھے لیکن دوستو جس طرح سے یہاں پر ہیدراباد کی ٹیم نے آج کے اس مقابلے کو جیتا ہے اسی طرح سے کولکتا کی ٹیم ہیدراباد کے نیچے آ چکی ہے مطلب کی دوستو ہیدراباد کی ٹیم نمبر تین پر پہنچ چکی ہے اور کولکتا کی ٹیم نمبر چار پر پہنچ چکی ہے ایسے میں کولکتا کی ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اور یہاں پر جگر ہیدراباد کی ٹیم آنے والے مقابلے جیتے جاتی ہے تو کولکتا کی ٹیم کی رینکنگ بھی گھڑ سکتی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کولکتا کی ٹیم آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے پردشن کرتی ہے یہاں ٹیم میں مقابلوں کو جیت رہی ہے تو ہیدراباد کی ٹیم دن بعد دن نیچے ہی گھٹتے جا رہی ہے ایسے میں اگر آرسی بی کی ٹیم نے آنے والے مقابلوں میں اچھا پردشن نہیں کیا اور مقابلوں کو نہیں جیتا تو آرسی بی کی ٹیم اس بار ٹوف فور میں جانے سے رہ سکتی ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرسی بی کی ٹیم اس بار کولیفائی کر پائے گی اس کا جواب بھی ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پوائنس ٹیبل کے بارے میں پوری طرح سے وستار سے بتا دیا ہے دوستو آپ کو پوائنس ٹیبل کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آئی پیل سے جوڑی کرکیٹ سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی